بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں بنا رہی ہوں اٹلوز کعوہ تو چلیں اس کی رسپی شیئر کرتے ہیں اس کے لیے لیا میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون میں اس میں لیے کلونجی ون ٹی بل سپون میں نے اس میں لیا ہے لیمن گراس ایک ٹینی میں نے لیا فریش بدینے کی اور تھوڑی سی ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک لیا تھا اور ہاف لیمن لیا پانی کو میں نے اوبل نے رکھ دیا پانی بائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں اٹ کر دی تھی ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اور ان کو زیادہ نہیں میں نے اوبالنا بس دو سے تین منٹ اوبالنا ہے اور پھر میں اس کو فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو کبر کر کے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا جو کیوا ہے وہ ریڈی ہے اب میں اس کو چھان کے ایک مگ میں یا ایک کپ جتنا آپ پینہ چاہیں لیکن آپ نے اس کو پینہ ہے خالی پیک اور بہت زیادہ گرم نہیں پینہ بلکل نیم گرم کر کے آپ نے اس کو پینہ ہے اور لیمن اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں نچوڑ لیں میں اس میں دو سے تین کترے ہی زیادہ نہیں نچوڑوں گی اور اس کو میں پیوں گی اس کا ریزرٹ جو بہت اچھا ہوتا ہے آج ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ چکلٹ چپ کوکیز کی تو میرے ساتھ ہیں یہاں پہ تین شیف جو کہ میری ہیلپ کریں گے میرے ساتھ ہیں پیشال، امیر باپ اور جنت جنت تھوڑا سا نراز ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ بٹر لے کے اس کو ایک باول میں ڈال کے تو میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی موسیقی موسیقی جب کہ یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گا تو چلے کی کچھ میں شامل کروں گی 1400 کپ پا評ڑر شگر اور اس کو بھی میں بیٹ کروں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ براؤن شگر اور اس کو بھی اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں شامل کر لوں گی ایک انڈا اور اس کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب یہ ساری چیز اچھی سے بیٹ ہو جائیں گی اور تھوڑا سا ہمارا جو بٹر ہے فلوفی ہو جائے گا تو میں اب شامل کروں گی دو کپ میدا لیا تھا میں نے اس میں ہاف تیسپن میں نے اس میں ایڈ کیا بیکنگ سوڈا اور ہاف تیسپن میں نے اس میں ایڈ کیا تھا نمک آپ میں ساری چیزوں کچھ طرح سے بکس کر کے تو اس بیٹر میں شامل کر دوں گی موسیقی 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 ہاف کپ میں نے لیا تھا چوکلٹ چپ میں آدھی اس میں اپڈا آ رہی ہوں اور آدھی میں بعد میں کوکی کو سکوپر لگاؤں گی اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر کے اور یہ دیکھیں یہ ہماراں بیٹر ریڈی ہے اب میں اس کو اوہن میں رکھوں گی بیکنگ ٹرے میں میں نے بیٹر پیپر لگا دیا اور اوہن کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بیس منٹ کے لیے اب میں ایک سپون کی مدد سے بیٹر کو اٹھاؤں گی اور اس کو اس طرح سے میں رکھتی جاؤں گی بیٹر پیپر کو پر اور اب بچے اس کے پر باری باری جو ہیں وہ میرے ساتھ چوکلٹ چپ لگاتے جائیں گے بیٹر ریڈی بیٹر ریڈی اور ہمیں اس کو اوون میں رکھ کے 15-20 منٹ لے اس کو بیک کروں گی اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ ہمارے کوکیز بیک ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سکت نے پیارے اور پرنچ ہی ہماری کوکیز بنے ہیں آپ اس کو ایک دھنٹا ہونے دیجئے پھر اس کو یوز کریں ونہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چیک کرواری دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں ہاں میں بچوں کو ٹیسٹ کرواؤں گے یہ کیسے بنے ہیں یمی ناٹو 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 نہیں ناٹو 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 ناٹو